بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سی ریسپی لے کے آئی ہوں ڈال کے پراتھوں کی جب ہم اکثر ڈال چاول گھر میں بناتے ہیں تو ڈال بچ جاتی ہے اس کو ہم کس طرح ایک نئی ڈیش کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ڈال کے بہت ہی مزے دار سے پراتھے بنانا بتاؤں گی وہ بھی بچیوئی ڈال سے بہت مزے دار بہت ہی تیسٹری بنتے ہیں اس کے ساتھ اب چٹنی بنائے تو یہ اور مزے کے لگتے ہیں تو چھلے ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ڈال کے پراتھے بنانے کے لئے ہم نے کس طرح اس کا آٹھا گوندہ ہے اور کس طرح یہ بنیں گے تو رات کو میں نے دال چاول بنائے تھے تو دال کی جو بچ گئی تھی میں نے سوچے کیوں نہ اس سے ایک نئی ریسپی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو یہ ایک کپ دال ہے جو بچ گئی تھی اب اس کا میں آٹھا گوندہ آپ کو بتاتی ہوں جتنے آٹھے کی بھی آپ کو پراتھے بنانے ہیں آپ اپنے حساب سے آٹھا لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا میں حسابو زیرہ شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ زیرہ شامل کرنے کے بعد میں ڈالوں گی پی سی وی لال مجھے ایک کھانے کے چمچ اگر آپ زیادہ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ اب میں اس میں شامل کروں گی کٹی وی لال مجھ دو کھانے کے چمچ چاٹ مسالہ شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ شامل کرنے سے پراتھے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے چاپ پیاز یہاں پہ میں نے ایک پیاز کو چاپ کر لیا تھا وہ بھی شامل کر دوں گی یہاں میں نے چاپ ہرہ دھنیا پدینہ لے لیا ہے وہ بھی شامل کر دوں گی ہرہ دھنیا پدینہ شامل کرنے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی ڈال جو کہ میں نے ایک پیالہ لی تھی ڈال شامل کرنے کے بعد میں آٹے اور ڈال کو اچھے سے مکس کر لوں گی ابھی میں نے اس میں پانی شامل لکیا ہے پہلے میں اس کو مکس کروں گی تاکہ جتنی بھی قصر رہ جائے گی وہ میں پانی سے گونڈوں گی کیونکہ ڈال بھی تھوڑی سی گھیلی ہوتی ہے اس کے اندر بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو پانی سے گونڈیں گے تو دال بہت اچھے سے آٹے میں مکس ہو گئی ہے اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی اور آٹا گونڈ لوں گی دال کے پراتھوں کا آٹا گونتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آٹا زیادہ گھیلہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گونڈیں گے تاکہ ایک دم سے آٹا گھیلہ نہ ہو جائے اب میں تھوڑا تھوڑا پانی اپنے ہاتھ پہ لگاؤں گی اور اس کو اچھے سے مسل مسل کے گونڈ لوں گی جس طرح ہم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس کا بھی آٹا گونڈ لینا ہے آٹا اچھے سے گونڈ چکا ہے اب میں اس کو ایک باؤل کے اندر نکال دوں گی آٹے کو میں نے ایک باؤل کے اندر نکال دیا اب میں اس کو دھک کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے پیڑے بنائیں گے اور مزیدار سے ڈال کے پراتھے بنا کے آپ کو دکھائیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم اس کے پراتھے بنا لیتی ہوں تو میں یہاں پر پیڑے لے رہی ہوں پیڑا آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا روٹی کا ہوتا ہے میں نے اتنا ہی لیا ہے کیونکہ اس کے اندر گھی نہیں لگتا جب اسے روٹی کے طرح ہم بھی لیں گے ابھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہی ہوں پہلے میں اس کے تمام پیڑے بنا لوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اس کا پراتھا بنانا ہے میں نے ایک پیڑے کے اوپر خوشکہ لگا لیا ہے اب میں اس کو بیلوں گی اور ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پیاز ہرہ دھنیا یہ سب ڈالاوا ہے تو بیلتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ پیاز وغیرہ الگ ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلنا ہے اور زیادہ بڑا پراتھا نہیں بنانا چھوٹے سائز کا بنانا ہے ایک پراتھے کو میں نے اچھے سے بیل لیا تھا اور تبہ اچھے سے گرم کر لیا ہے میں نے اور اب اس کے پر پراتھا ڈال دیا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں جس طرح ہم نارمل پراتھے بناتے ہیں اندر گھی لگا کے اس کے بعد اس کا پیڑا بناتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کا سمپل آٹا گھننا ہے اور تبہ کے اوپر پراتھے پر گھی لگے گا جب ایک سائیڈ آپ کو لگے کہ سک گئی ہے تو اس دوسری سائیڈ پر پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ جب تک سک رہی ہے تب تک میں دوسرا پیڑا جو ہے وہ بھی بیل لیتی ہوں تو بہت ہی آسان سے یہ مزددار سے دال کے پراتھے بنتے ہیں آپ نے اس رسپی کو ضرور ٹرائے کرنے ہیں آپ یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی اور مزددار سے بنتے ہیں اب یہ اچھے سے سک چکا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے پلٹوں گی اور اس کے پر گھی لگاؤں گی گھی لگانے کے بعد اب اسی طرح اپنے پراتھے کو فرائے کرنے جس طرح آپ نورمل پراتھے بناتے ہیں اسی طرح اپنے پراتھے پر گھی لگاتے جانا ہے اور اچھا سا مزددار سا پراتھا تیار کر لینا ہے تو اب میں دوسری سائیڈ پر بھی گھی لگا دیتی ہوں پراتھے کا کلر چیک کریں کتنا زبردست سا آیا ہے تو اسی طرح چمٹے سے جس طرح میں اس کو راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں گھماری ہوں آپ نے بھی سیم ایسے کرنے دونوں سائیڈیں اچھے سے سیکھ چکی ہیں اور بہت زبردست اس پر کلر آ چکا ہے تو ایک پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب پراتھے کو میں ایک چھیکوں میں نکال لوں گی ایک پراتھا تیار ہے اسی طرح میں تمام پراتھوں کو تیار کر لوں گی اب دوسرے پراتھے کو بھی میں نے طویل پر ڈال دیا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلا پراتھا بنانا سکھا ہے تھا اسی طرح آپ میں تمام پراتھے تیار کر لوں گی تو پہلا والا پراتھا میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا تھا تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو سیکنڈ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اسی طرح آپ نے ایکے کر کے تمام پراتھے بنا لینے تو جب ایک سائیڈ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تب آپ اسے پلٹیں تو کلر بھی خوبصورت آئے گا اور یہ دونوں طرف سے اچھے سے پک بھی جائیں گے تو اب آپ بھی دال کو زائے کے بغیر اس کے بہت ہی مزیدار سے پراتھے بنائیں اور انجائے کریں تو دوسرا پراتھا بھی تیار ہو گیا ہے اب میں اسی طرح تمام پراتھے بنا لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہاں میں نے دال کے تمام پراتھے تیار کر لی ہیں دھنیا پودینے اور املی کی چٹنی کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اگر آپ کو اس چٹنی کے ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب لازمی کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں اترف لے گا اللہ حافظ